نمشکر یوپی مصرہ کا انسائیڈ جھار کھنڈ کی اور سے اپنے آواز سے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں آج میں صرف اور صرف دینی کراسی پل ہی بولوں گا کرن کی آکاز کی اسٹھتی مکسٹ سٹرکچر میں ہے کچھ گرہیں سوگ رہی ہیں لیکن اس بار ابھی اس مہینے میں دیکھیں گے کہ گروہوں میں بہت سارا پریورتن ہو رہا ہے پنچانگ کے حساب سے بہت سارے پریورتن ہو رہا ہے جیسے سورت چینج ہوں گے پانچ سے چھو میں جائیں گے سولہ سپٹمبر کو پھر گروہ اُلٹے چل رہے ہیں انویں پریورتن ہوگا گروہ میں یہ گروہ سیدھے چلیں گے اور وہ ڈیٹ ہے تیرہ سپٹمبر سولہ سپٹمبر یہ تیرہ سپٹمبر میں گروہ سیدھے چلنے لگیں گے دس سپٹمبر کو منگل اُلٹے چل رہے تھے سیدھے چل رہے تھے اُلٹے چلنے لگیں گے 29 سپٹمبر کو سنی بھی سیدھے چلنے لگیں گے پیچھے چل رہے تھے وہ سیدھے چلیں گے گروہ اُلٹے چل رہے تھے وہ بھی سیدھے چلیں گے تیرہ سپٹمبر کو گروہ سیدھے ہو جائیں گے 29 سپٹمبر کو سنی سیدھے ہو جائیں گے دس سپٹمبر کو منگل سیدھے چل رہے تھے وہ پھر اُلٹے ہو گئے تیرہ سپٹمبر کو راہو ساڑھے بارہ بجے دن میں وہ مِتھون راسی سے برشب راسی میں آئیں گے یہ بڑا چینج ہو رہا ہے this is a very big change اور یہ 18 مہینہ کے لئے چینج رہے گا تو کتنے گرہوں میں ہلچل ہو رہی ہے سورج گروہ کیتو سنی منگل راہو تو لگ بھگ چھے گرہ ایک تو تین چار پانچ چھے گرہ نو گرہ میں سے چھے گرہ میں چھیڑ چھڑ ہوا ہے کوئی اُلٹے چل رہے تھے تو رک گئے اب سیدھے چلیں گے سنی اور گرو کی ستیہی ہے راہو اپنا مارک بدل دیئے مِتھون راسی سے برشب راسی میں آگئے 18 مہینے کے لئے اور یہ ان کا اُچھے راسی ہے اگزالٹیڈ راسی ہے ادھکتر ریشیوں نے برشب کو ہی ان کا اُچھے راسی مانا ہے کچھ ریشیوں نے مِتھون کو مانا ہے اور ادھکانس ریشیوں نے برشب کو مانا ہے اور میرا جیسے میں اسی سال کا ہوں تو بہت چکر لگا اٹھارہ دونی چھتیس اٹھار تھی چون اٹھار چک بہت تر تو چار چکر راہو کا تو بدل چکا ہے میرے جیبن میں پانچمہ چلے گا اٹھارہ پنچے نبے پانچمہ ٹک ملے نہ ملے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ برشب راسی میں یہ شب ریجرد دیتے ہیں ایک خلقہ سا جکر ہم نے کیا ہے برشب استھر راسی ہے اور برشب راسی تولا کا ہے تولا کے سوامی سکر سنی راہو کیتو یہ سب ہی مطر ہوتے ہیں پھر سے بولنا ہوں تولا کے سوامی سکر ہوتے ہیں سکر کے دو ہاتھ ایک برشب ایک تولا تو برشب راسی میں راہو جائیں گے تین سے دو میں جائیں گے دو نمبر سکر کا ہے سکر راہو کے مطر ہے سکر سنی کے مطر ہے سکر کیتو کے مطر ہے اس لیے راہو کا ریجلٹ برشب میں عمومن سبوں کے لیے سکھدائی مانا گیا ہے اب یہ نربھر کرتا ہے کہ راہو آپ کے لیے کیسے رہیں گے میں اس پر الگ سے دیٹیل میں بات کروگا ہو سکتا ہے دو تین دن لگ جائے دو دن تو لگ جائے کم سے کم تو تین چار گرہ تو اور ایک منگل پانچ تو یہ سگ رہی ہیں تو آکاس میں پانچ گرہ بلی ہیں اور چھے گرہ میں چھیڑ چھاڑ ہو رہا ہے وہ اپنا راستہ بدل رہے ہیں جو لوگ جا رہے تھے ایسے وہ اپنا راستہ بدل رہے ہیں سو دیر کن بی ای بگ چینج ان دی اٹموسفیر او سکی آکاس میں ایک بڑا پریورتن ہونے والا ہے تو گرہ کیسے پریورتن کرتے ہیں جوتی سے کرتے ہیں نو گرہوں کی جوتی کا جو دھرتی پر پڑتا ہے منوش انسان پر پڑتا ہے جوتی پڑتی ہے اسی سائنس کا نام جوتی ہے تو پرتی پر جو پروہ چینج کرتا ہے فیبریبول یا انفیبریبول کہ گرہوں کی جوتی کی کارن ہی ہوتا ہے ریشو نے راہو کیتو کوئی پند نہیں ہے پھر بھی اس کو گرہ کا درزہ دے کر کہا کہ راہو اور کیتو کی جوتی direct یا indirect پند پندر نہ ہونے کے بعد بھی جو اس کا پروہ دوسرے گرہوں کا جوتی جو اس کے ساتھ ملتا ہوا آتا ہے یا ایسے بھی یہ بہت بڑا پریورتن لاتا ہے سنسار میں تو ہم لوگ تیار رہے ہیں تیس تاریخ کو راہو چینج ہو رہے ہیں برش براسی میں اور میرے سمجھ سے یہ تھا کہ تُو کریمی کو بولتے ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کہ اپریل میں جب پرتفق بہت نزدیک رہے گی سورج کے سورج جب اچھے ہوتے ہیں تو پرتفق کے نزدیک ہوتے ہیں اور نیچ ہوتے ہیں تو دور ہوتے ہیں تو میری دھارنا تھی کہ پرتفق پر سورج کی کڑی کرنے پڑیں گی تو ان مولن ہو جائے گا لیکن میرے بیٹے نے کہا کہ نئی پاپا آپ کی سوچ میں تھوڑی سی کمی ہے یہ یہ روگ سمپرک سے بڑھ رہا ہے چھوہ 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 کی بیماری ہے جیسے بہت سارے روگ چھوہ 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 سے ہوتے تھے پھیلتے تھے ویسے ہی یہ راہو کے جریعے چھوہ چھوہ کی بیماری ہے سو جب تک راہو چینج نہیں کریں گے میتھو ڈاسی کو تب تک یہ تو اس تر رہے گا دھرتی پر اب اسی کے بیچ میں جدی ویکسن بن جاتے ہیں تو پورا ویناس ہوگا لوگ سرکشت ہو جائیں گے روگ کا ویناس ہوگا تو ایم شور سپٹمبر سے کرونا کا گراف ڈاؤن فال کرے گا نیچے کیور گرے گا تئیس سپٹمبر کے بعد سے اب یہ تو میری گنہ ہے روح کے مایہ تو یہ اسطحی آقاس میں ہے کچھ گرہ سوگ رہی ہیں بلی ہیں کچھ گرہ چینج کر رہے ہیں راستہ اور لوگوں نے کہا کہ آپ راسی پھل نہیں بتاتے ہیں تھوڑا راسی پھل بیچے بتا من سے ہم لوگ کو تو اپنی دین نہیں دیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج 12 تاریخ ہے اور تیتھی ہے دسمی دسمی تیتھی ہے مطلب پتروں کو دھرتی پر آئے دس دن ہو گئے ہمارے حساب سے اور پتر اپنے گھڑی کے حساب سے چالیس منٹ ان کو دھرتی پر آئے ہوئے بیٹ گیا اب ان کے پاس صرف 20 منٹ اور بچا ہے دھرتی پر ایک گھنٹہ کا مولت ہے تو ابھی بھی جو لوگ نہیں ترپن کیے ہیں آج میں ترپن سبد کا اپیوگ کر رہا ہوں میں روز کہتا تھا کہ جل ڈالیے پتروں کو دیوت کو جل ارپن کیا جاتا ہے وہ ترپن کہلاتا ہے ترپن ترپن یہ دیوائن جب دیوائن ورک دیوائن وارٹر اور یہ جب ہم لوگ ترپن کرتے ہیں تو جب تک سورج آکاس میں جیویت رہتے ہیں دکھائی دیتے ہیں سرج کے پہلے تک سورج کی کرنے ان کو گرہن کر کے ان کے برتوار نواز اسثان تک یہ جل ان کو پہنچاتے ہیں اور دوسرے یونی میں جو لوگ جنم لے لیے ہیں ان کی بات بول رہا ہوں اور ہمارے اپنے پتر تو آپ کے ساتھ ہیں میں پچھلے تین چار دنوں سے ڈاٹ فٹکا رہی سن رہا ہوں اپنے پتروں سے دو پہر کو بھی سپنے میں ہلکا سا سپنہ آ گیا ہمارے ماوہ جی آ کر کچھ بات کر رہا تھے بھاگلپور میں ہسٹری کے پروفسر ہوا کرتے تھے سینئر پروفسر تھے بی سی ہونے والے تھے لیکن وہ بھاگلپور چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے نالا جی کو لکوا ہو گیا تھا نانی بھی چھتگرست ہو گیا تھا دیکھیں یہ مجاک نہیں بول رہا ہوں میں سکتے بول رہا ہوں جاکی رہی بھاونا جیسی ہری مورد دیکھی تین تیسی یہ سب گولڈن ورڈز ہیں تو ابھی بھی بیس منٹ بچا ہے ان کو سردھا سے جلدے دیجئے یہی سراد ہے یہی سراد پکش ان کو یاد کر کے سر شریر سر پریوار سر لوگ کے ساتھ اپنے پتنی کے طرف سے ان کے پتا جی کے طرف سے جتنے لوگ ہیں آپ کے پتا جی کے طرف سے جتنے لوگ ہیں آپ کے ماما سائیڈ سے جتنے لوگ ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں جل دیجئے نا جل دیجئے دے دیجئے کوئی بیس منٹ اور بچا ہوا ہے ان کے پاس سترہ تاریخ پر چلے جائیں پھر ایک سال کے بعد آئیں گے تو آج آشوین کرسن پکش کا دسمی ہے چالیس منٹ بیٹ گیا بیس منٹ اور بچا ہے یوگ ٹھیک نہیں ہے بیتی پات ہے اور دن سنیوار ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یوگ بھی ٹھیک نہیں ہے چندرمہ بھی راہو کے ساتھ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو پنچان کے پانچ انگ میں تین انگ تو است بیست ہیں اور بھارت ورس کے لیے مِتھون راسی ٹھیک نہیں ہوتا برابر بولتا ہوں چندرمہ ابھی مِتھون راسی میں ہے بھگوان 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 مناتا ہوں کہ اسی طرح سے تیرہ تاریخ ساڑھے دس بج جائے اس کے بعد معاملہ سب سانت ہو جائے ابھی تو چین کے اندر میں لگتا ہوگا کہ بلی نہیں مہا بلی نہیں اس سے بھی بلی ہے وہ دنیا کو جیت لیں گے بھگوان باون کے ایسا است تو چکی نقشتر سدھان سے بولاؤں رہو کا آدھرہ نقشتر ہے تو بدھ کے تین نقشتر میں جن کا جنم ہوا ہے آپ کے لئے دن ٹھیک نہیں ہے سمی ٹھیک نہیں ہے لو پروفائل میں رہیے سرکشت رکھے اس کین کو بدھ اس کین کو بولتا ہیں اس سکین کو بچائیے بدھ بھوکل کارڈ کو بولتے ہیں دیکھیں ٹیسٹ کرنے کے لئے ناک اور مو سے ہی لیتے ہیں نا لار اس کو بچائیے بریدنگ کارڈ کو بچائیے بریدنگ کارڈ بھی اس بیکار ڈیجیز کا یہ بھی ایک اپلکشن ہے تو آسلے شاہ جیس تھا سرکشت رہیے سرکشت رہیے سرکشت رہیے گھر سے باہر نہ نکل گھر کھا لیجیے کہ گھر سے باہر نہیں جاؤں گا میں نہ پریوار میں کسی کو جانے دوں گا سکر کے تین نکشتر یہ بھی خراب ہیں سکر کے تین نکشتر ہوئے بھرنی پوروہ فالگونی پوروہ ساڑھا آپ کے لئے بھی دن خراب ہے سر یہ انوی جون میں پڑ گیا بکار کا جھگڑا بکار کا جھنجٹ آپ مجھے مار والی استطیح ہو جائے گی آپ کسی سے پیسے نہ لین دین کا کوئی بیوہار نہ کریں خاص کر کے عورتوں سے دس قدم دور ہی رہیں آپ چاہے وہ آپ کی بوس ہو چاہے آپ کے پڑوسی ہو ساب دھان رہی ہے آپ کے گھر میں بھی جتنی مات ہیں بہن ہیں ان سے آپ نراض گی مول مط لو آپ سکر کو یونیورسل وائب بھی بولتے ہیں تو وائب کے ساتھ بھی جھنجٹ نہ کرو آپ بھائیس فرصہ پتی کے ساتھ بھی نہیں کیجئے چندرمہ کے تین نقشتر میں جن کا جن موہ ہے ان کے لئے بھی سمجھ خراب ہے تو چندرمہ کے تین نقشتر ہوتے ہیں روحینی سرونہ اور ہست آپ کے لئے آج کا دن دینجر جون میں پڑ گیا دینجر جون میں پڑ گیا سو آپ جو کریں گے وہ بھریں گے آپ گلت کریں گے تو گلت بھریں گے اس کرونا کال میں بھی ہم نے دیکھا ہے جو بھرست لوگ ہیں اپنے بھرست اچار سے باج نہیں آتے جو ابھی مانی لوگ ہیں ان کا ابھی بھی نہیں ہوا ہے پہلے تو ایک دو تین چار ڈیتھ کے بارے میں جانتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ چلو مر رہا میں نہیں مرنے والا لیکن ابھی تو لاکھوں لاکھوں کے سنخیہ میں لوگ مر رہے پھر بھی ہوس نہیں ہے ابھی مان تیاغ لوگ تیاغ چندرمہ کے تین نقش چطر من کو بولتے ہیں من کو استحابیت کرتے ہیں روحینی اس میں بھگوان کرشن کا جنم ہوا تھا اور بھگوان کرشن کے ایسا چطر آدمی نہیں پیدا ہوا دھرتی پر بہت چطر بہت گیانی اور مانو کے روپ میں اس دھرتی پر آئے دھرم کا سنگھار ہونے سے دھرم کو بچانے کے لئے آئے سرونہ نقش سرونہ کان کو بولتے ہیں جس سے سنا جا سکتا ہے hearing hearing aid تو جن لوگ کو کان میں تکلیف ہے problem ہے یا بھٹی کو والی problem ہے کھڑا ہونے سے گرنے لگتے ہیں بہت سارے لوگ وہ بھٹی تھوڑی ساب دھانی بڑھتے ہیں آپ اور ہست نقش بھی پانی کا سرونہ کا ہی نقش ہے ہست سے دو بات کا بودھ ہوتا ہے ایک تو بودھ ہوتا ہے ہتھیلی دوسرا ہست سے ہاتھی کا بودھ ہوتا ہے ہست تنی یہ بھی بہت چطر جیب ہوتے ہیں منسل سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں ان کو بھگوان نے جو یو جو شریر دیا ہے جو یب یب دیا ہے اس کے حساب سے وہ سب سے پرانیوں میں سب سے منسل کو چھوڑ کر کے سارے پرانیوں میں بہت ہی بدھی مان ہوتے ہیں کہیں کہیں تو منسل سے بھی اوپر ان کی بدھی ہوتی ہے بھگوان گنیش کے سر پر یہی کھاٹ کر شنگر بھگوان نے اسطھاپت کر دیا یہی گنیش یہ بگن کرتا ہے یہی بگن حرطہ بھی ہیں یہی رکشہ بھی کرتے ہیں یہی گیان بھی دیتے ان کے بینا گیان نہیں آتا تو چندرمہ کے تین نقشتر والے تھوڑا سا ڈیٹیل بول دیا آپ کے لئے اپنے کو سمحا لئے بیپت بیپتی مت بولائیے ڈینجر کو گھر میں مت بولائیے شاند رہیے لو پروفائل رہیے جھگڑا مت کیجئے باقی سارے گروہ کے تین نقشتر میں جن کا جن محا ہے گروہ کے نقشتر ہے وشاہ پنر وشو پورو بھادرہ سمیں آپ کے لئے ٹھیک ہے سنی کے تین نقشتر یہ ٹھیک یہ بھی مت رجون میں آتے ہیں پش انوراد اترا بھادرہ جن کا جن ہے ان کے لئے سمیں کیتو کے تین نقشتر اشنی مگھا مول آپ کا بھی سمیں ٹھیک ہے آج اور سورج کے تین نقشتر کرتی کا اترا فالگونی اترا ساڑھا میں جن کا جن ہے ان کے لئے بھی سمیں ٹھیک ہے منگل کے تین نقشتر ہوتے ہیں مرکشرا اور کبھی کبھی دماغ سے تو اتر ہی جاتا ہے اور ایسی چیزیں اترتی ہیں دماغ سے کی سوچ کے بھی تھوڑا لجانے لگتے ہیں مرکشرا چترا اور دھنیسٹا یہ منگل کے تین نقشتر ہیں آج ہی میں اس پر کام کر رہا تھا اور بھول گیا آپ کے لئے بھی سمیں بہت بڑیاں ہیں سمپتی اردن کر سکتے ہیں سراد میں کچھ نہیں کیا جاتا ہے ماتا پتا کا اثر وات لیا جاتا ہے لیکن جدی کہیں بھومی بھون ریل اسٹیٹ ہے سب کی کچھ بات ہے تو آپ سبدوں کے جریعے جو کرنا ہے کر سکتے ہیں لیکن پوجہ پاڑ دھرم کر وہ یہ سب کچھ نہیں کریں گے آپ بول سکتے ہیں کہ آپ پر آپ کو میرے اوپر بسوس ہے تو done پتر پکش کے بعد بات کریں تو یہ تو چھے چھے گرہوں میں ہلچل ہو رہا ہے آکاس کے نو گرہوں میں چھے گرہ اپنا مارک بدل رہا ہے جیسے ایک آدمی گیا ہے بجار اور راستے میں بھول گیا کہ پیسہ تو گھر میں ہی چھوڑا آیا وہ پھر دوڑا دوڑا واپس آتا ہے ٹھیک اسی طرح سے سنی گرو راہو منگل ان سب کی استطی ہو گئی ہے تو تھوڑا سا سمھل کے رہنا ہے جیسے بہت سارا ہیڈنگ ہم نے دیکھا یہ چھے گرہ یہ سات گرہ سو گری ہو رہے ہیں بلی ہو رہے ہیں مالا مال ہو جائیں گے ہو جائیں گے اس بھول میں آکر کہ کوئی زیادہ انویسپنٹ مت کر دیجئے گڑھ بڑھ ہو جائے گا رکھ دیجئے بڑے گروہوں کو اثر ہونے دیجئے گرو کو ڈائریکٹ ہونے دیجئے سنی کو ڈائریکٹ ہونے دیجئے راہو کو دو نمبر میں آ جانے دیجئے اور منگل بھی ابھی آگے پیچھے کریں گے مین میں اور میش میں تو جب منگل بھی جو پیچھے بھٹک کے جار ہیں وہ بھی سیدھے ہو جائیں تب سمجھئے کہ دھرتی پرن روپ سے نیروغ ہو گئی ہے سارے گروہوں کی جوتی پہنچ رہی ہے وہ ایک الوک جوتی پہنچ گی اور سبوں کے لئے فائدہ مند ہوگی ایک بھی پرانی کو نقصان نہیں ہوگا میں اتنی بڑے بات بولنا ہو جو ہم کو نہیں بولنا چاہیے کارن کی اتنے اتنے اسنکھ پرانی ہے کسی کو تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا نقشتر صدحان سے ہی ہم نے کہا جیسے بدھ والے کو نقصان ہے سکر والے کو نقصان ہے چندرمہ کے نقشت میں جن ملی ہوئے لوگ کو نقصان ہے تو ان کو تھوڑا سا بچنا پڑے گا اب رہا راسی کے انصار راسی کے انصار آپ دیکھیں گے تو چندرمہ ابھی تین نمبر میں ہے تو میش راسی والوں کے لیے چندرمہ تھرڈ ہاؤس میں راہو کے ساتھ ہیں بہت بڑی آئے میش راسی والوں کے لیے اس ستھی بہت انکول ہے ایک دو تین چار چوتھے گھر میں سکر ہیں پانچ سورج ہیں یہ بھی ٹھیک مانا جائے گا چھٹھا بدھ بھی سوگ رہی ہے تو میش راسی والوں کے لیے جائجہ کار ہے اسی طرح سے بریش براسی والوں کے لیے دھن ہانی کی بات ہے اور بولی کے دوارہ لنکا کانڈ ہونے کی بات ہے تیسرا سکر ٹھیک ہے چوتھے میں سورج ٹھیک نہیں ہے بریش براسی والوں کے لیے سورج ٹھیک نہیں ہے چوتھا گھر ٹھیک نہیں ہے گھر بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں جھنجٹ ہو سکتے ہیں بات کہ ہی ہو سکتی ہے کہیں کچھ گرمی ہو سکتی ہے جو لوگ اناڑی ہیں اور چھلا اولا کا کارووار کر رہے ہیں تو آگ پکڑ سکتی ہے ایک دو تین چار پنچ مبھاؤ میں بودھ ہے بہت بڑیاں تو بال بچے کے لیے بہت اچھی خبر ہے تو میں اتنا تو بول ہی سکتا ہوں کہ برشب راسی والوں کے لئے بچوں کو کچھ نہیں ہونے والا ہے بچے نیروغ رہیں گے یہاں سے اسٹھم بھاؤ میں سنی گرو اور کے تو ہیں تھوڑا سا سوال اپنے کو کہیں چھوٹ مطلق آئیے سات آٹھ نوام بھاؤ میں سنی ہے یہ ٹھیک ہے حالانکہ نوام کا سنی نوام بھاؤ میں کوئی گرہ نہ ہو تو بہتر ہے لیکن جو گرہ ہو سوگ رہی ہو مول ترکون میں ہو اچھ کا ہو تو چلتا ہے تو یہ سوگ رہی ہے یہ ٹھیک ہے مِتھون راسی جیسا میں کہا کہ مِتھون راسی ابھی تھوڑا زیادہ پریشان ہے کوپیت ہیں مِتھون راسی میں چندرمان من راہو من بھٹکاو سڑی انتر دھوکہ بھاکاو میں مت آئیے اپنے کو در کر کے رکھے یا سانت ہو کر کے بھگوان میں چھتو کو اسر رائز کرے گی چوتھے گھر میں سکھ بھی دے رہا ہے بھگوان سیون تھاؤس میں گرو کے تو ہے تھوڑا دام پتے جیون کو میٹھا بنا کر رکھئے پتی پتنی سبوں کو بول رہا ہوں اسٹ مبھاؤ کا سنی آیو بڑھا بردھی کر رہا ہے اور الیون تھاؤس جیت جاؤ گے یہ خاص بات ہے کر راسی والوں کو بول رہا ہوں سنگھ راسی والوں کے لیے صبح کرتاری یوگ میں سنگھ راسی پڑ گیا مان مرجادہ رتبہ پرتشتہ پرموشن ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بیعا پاری بہت دھن کما سکتے ہیں نئی چیز شروع کر دو لاب ہو جائے گا لیکن دربھاگی کی بات یہ 16 تاریخ تک ہی ہیں 16 تاریخ آ جائیں گے 6 میں اور تب تک پتر پکش نہیں ختم ہو رہے گا 17 کو پتر پکش ختم ہو گا اس لئے سنگھ بھو تا اس سورج کا اپیو کرنا تھوڑا کٹھین ہو جائے گا تو برشک راسی والوں کے لئے بھی سمیں ٹھیک ہے کنیا راسی والوں کے لئے بھی سمیں انکول ہے دھنو راسی اپنے پیروں کا حفاظت کریں آپ کسی بھی طرح سے پیر کو کشت نہ دیں شانت رہیں کم چلیں مساج کروائیں میں تو کہوں گا کہ یہ جو دھنو راسی میں جو گروہ ہیں اور کیتو ہیں یہ تھوڑا سا ابھیاس کرنے کی بات ہے نہیں تو پیر کریمٹ ہونے کا ڈر ہے کارن کہ ٹھیک آگے سنی ہے سنی نیو کو بولتے ہیں وہ بھی ابھی الٹا چل رہا ہے 29 تاری کو سیدھے ہوں گے اور تیرا تاری کو گروہ سیدھے ہو جائیں گے تو دھنور راسی والوں کو بہت لاب ہو گا مکر راسی 29 تاری تک شانت رہیے میرا بھی مکر راسی ہے 29 تاری تک شانت رہیے آپ سنی جذی ڈائریکٹ ہو جائیں گے جیسے ریٹرو گیٹ سے نکل کے ڈائریکٹ ہو جائیں گے یہ کچھ ہی والے ایک دو تین چار پانچ بچوں سے نہ جھگڑیں بال بچوں پر سنی پریم کی درشتی رکھیں ڈانڈ اپٹ نہ کریں یہاں سے چھٹھا گھر میں سکر ہے ست رو شانت رہیں گے سبن توس میں سورج ہے میڈم کو یا اپنی پتنی کو بسیس دردہ دیں ان کی بات مان لیں آٹھ میں گھر میں بدھ ہیں آیوک کی بردی ہو رہی ہے جن کو بھی سکین کا پرابلم ہوگا وہ چھوٹ جائے گا کمبرہ سے والے بول رہا ہوں میں جو بھی اپچار کرا لیں ٹھیک ہو جائے گا مین راسی تھوڑی بولی میٹھا کریں منگل چل رہے سوگ رہی ہیں مول تر کون میں ہے تو بولی تھوڑی آپ کی اُلٹی پُلٹی ہو جائے گی اور اس سے تھوڑا آگ برس جائے گا گھر کے اندر میں سیکنڈ ہاؤس کٹم کو بولتے ہیں مین راسی کی کٹم میں اپنے پریوار میں جھنجٹ ہو سکتا ہے اپنے گتی اناتے میں جھنجٹ ہو سکتا ہے ایک دو تین چار چوتھا مطلب گھر کے اندر میں بھی چندر ما رہو ہے تو گھر کے اندر میں بھی ٹنسن بنا رہے گا مین راسی والوں کو اور انفیکشن ہونے کا ڈر رہے گا سب سے پہلے سب چیز کو چھوڑ کر آپ اپنا دھیان دیجئے سوارتھی ہوئیے اور اپنا شریر کے لیے سوچئے بدھ کی درشتی پڑھ رہی ہے سنی کی تیسری درشتی پڑھ رہی ہے تو مین راسی تھوڑا سا بلی ہو گیا ہے تو آیو سرکشت ہے آیو سرکشت ہے اس لئے کی یہاں سے جو اسٹم بھاؤ ہے سکر وہ سیتل گرہ چندرمہ کے ساتھ ہیں تو ایسے بھی لوگ جن کو کارڈیک پرابلم بھی ہے ان کا بھی روک سمن ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو سنشیپ میں ابھی لوگ ناراج ہو جائیں گے کہ آپ نے اتنے را سے کس کو ڈیٹیل بتائے کسی کو نہیں بتائے سر سمجھ نہیں ہوتا ہے نا اور دو ویڈیو بن جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے ایک ہی ویڈیو لوگ دیکھ پاتے ہیں دوسرا دیکھتے ہی نہیں بات صحیح بھی ہے سمیہ کا عباب بھی رہتا ہے لوگوں کو تو سنشیپ میں میں نے بات کہی آپ کو اور جو ہم نے بھارت ورس کے لئے کہا تھا وہ تیرہ تاریخ کے ساڑھے دس وی تک بھگوان سب کی متی گتی ٹھیک رکھیں پروکیشن کسی سائٹ سے نہ ہو تو ہم لوگ سانتی سے جی سکیں گے آج یہی تک اتی سبھم تہندو نیناگ جہار نوشکار نوشکار